مشکل وقت ہے اور ہمیں اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ہر لیول پر دینا ہے اگر ہم یہ بات کر لیں کہ جو متاثرین ہیں اس وقت جن کا روزگار متاثر ہوا ہے اور جن کے گھر فاقوں کی نوبت آگئی ہے ان کو سپورٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے بہت سے ارگنیزیشنز کام کریں بہت اچھا کام کریں اور ہم سراحتے ہیں آج ہم بات کریں گے الخدمت فانڈیشن کی الخدمت فانڈیشن بھی دیگر سماجی اداروں کی طرح جو مشکل میں پھسے مستحقین ہیں ان کی مدد میں مصروف ہے نہ صرف گھر گھر ڈاشن فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ دیگر روز مرہ ضروریات کو بھی پورا کیا جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیں گے نائف صادر الخدمت فانڈیشن انجنئر عمر فاروق السلام علیکم سر کیسے ہیں علیکم السلام آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت بہت اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں بڑا بروقت کر رہے ہیں سب کچھ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ان اچھی اچھی اور بہت ضروری انیشیٹیفز کے اوپر جائیں یہ بتائیے کہ یہاں کراچی میں بیٹھ کر کچھ فیصلے آپ لوگ کر چکے تھے کچھ پلانز آپ لوگ بنا چکے تھے یا پھر آپ کو گائیڈ لائنز آئی یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر کام کرو منصورہ سے آئی یہ بات کہ یہ ہدایت ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے گا تو یہ مارچ کی بالکل آغاز کے اندر جو ہے جب یہ مسئلہ آیا ہے پوری دنیا کے اندر تو اس وقت ہم نے یہ کوئش کی کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے چھنگ لینی ہے کس طریقے سے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے کس طریقے سے ہاتھ دونے ہیں کس طریقے سے صفائی رکھنی ہے اپنے گھروں کے اندر بھی آفیسز کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی تو یہ ایک بہو بڑا کام تھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ یہ کونسی چیز آ رہی ہے اور ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا تو ہم نے آغاز کے اندر یہی کام کیا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس کے بعد جب آگے بڑھی تو اس وقت بھی ابھی گورنمنٹ نے یا باقی لوگوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی تو ہمارے جو پورے پاکستان کے اندر کوئی ہسپٹل ہیں ارتالیس سے قریب وہ ہم نے سارے گورنمنٹ کو آفر کر دیئے تھے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح پورے پاکستان کے اندر ہماری تین سو ایمبولینس کا اسکارڈ ہے اور وہ ہم نے پورا آفر کر دیئے تھا کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر لیں اس طرح ہمارے ڈاکٹرز جو موجود تھے والنٹیرز جو موجود تھے ہم نے ان کو بھی حکومت کے پیروڈ پر دے دیا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جس کا چولا ٹھنڈا ہے اس کا سہارا بنا جائے اس کا ہاتھ پکڑا جائے بنیادی طور سے اور اس کا جو کچن کا سامان ہے اس کو اٹلیسٹ وہ راشن کا بیگ اس کو پہنچایا جائے تو وہ راشن کا بیگ اس تک پہنچانا اور ڈسپلن کے ساتھ میں پہنچانا ساری کساری احتیاط کے ساتھ میں پہنچانا اب تو آپ لوگ فیبلوری سے سب کے اوپر کام کر رہے ہیں کچھ ہمیں اس بارے میں بتائیے دیکھیں خبر فانڈیشن ویسے تو رمضان کے مہینے کے اندر پوری کوشش کرتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہم یہ راشن کی تقسیم کا کام کرتے ہیں لیکن جب یہ وبا سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے جو میں نے ابھی بتایا کہ ہم پہلے آگا ہی مہیم جے ہوئے چلا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے مہیم جے بھی چلائی کہ رجوع اللہ کیا جائے یعنی کہ یہ جو وبا پوری دنیا کے اندر آگئی ہے اور شاید ہماری زندگی پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کی اتنی بے بسی ہے کہ وہ کچھ بھی اس پر کرنی پا رہا ہے وہ پوری دنیا کے انسان اور ٹیکنالوجی اور سب کچھ جو بے بس ہو کے رہ گئی ہے تو اس کے لئے ہم نے کوشش کی کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے واپس کی طرف پلٹا جائے اور جو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وبا ہے اور یہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ کے اندر جو کورنٹائن جسے ہم آج کل کہہ رہے ہیں انسانی تاریخ کے اندر سب سے خطرناک کورنٹائن جو حیونس علیہ السلام پر آیا تھا جب ان کو مشلی نے نگل لیا تھا اور وہاں پہ وہ اندھیرے کے اندر بیماری کے اندر بھو کے اندر اور کورنٹائن کے اندر رہے تھے اور انہیں یہ دعا کی تھی اللہ تعالی سے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا نیکنتم من الظالمین تو اس کو ہم نے بڑھایا کہ ہم اگر اس کورنٹائن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اس دعا کو مستقل پڑھیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور اس دعا کے اندر بھی تین چیزیں ہیں صرف اس دعا کے اندر اللہ تعالی کی وحدداریت کا اعلان ہے اس کی پاکی بیان کی ہے یہ اور اپنے کتاہیوں پر اور گناہوں پر جو مافی مانگی گئی ہے تو یہ اگر ہم تین چیزیں کر لیں تو ہم شاید اس سے نکل جائیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ بابا آگئی ہے تو ہمیں اس سے نمٹنا کس طریقے سے تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایک پیچ پر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے میرے اور آپ کے لڑنے سے کرونا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ پہ الزام دے دوں آپ پہ الزام دے دیں سیاسی جماعت کے لڑنے سے کوئی فرق پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہے حکومتوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے یہ ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کس طریقے سے یہ وقت ہے یہ وقت ایک قوم بننے کا ایک قوم بننے کا مشکل سے نکلنے کا اور سب کے اوپر ایک جیسی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وفاق میں بیٹھا ہے یا ایسا ہے یا گھر پہ بیٹھا ہے لوگوں پہ مختلف آئے گی اور دیکھ کر آئے گی کہ امیر کون ہے غریب کون ہے اچھا کون ہے برا کون ہے سب پہ ایک ساتھ آگئی ہے اس لئے ہم سب کو مل کر جگجہ ہو کر ایک دوستے کی ہیلپ کر کے اس کو لے کے چلنا پڑے گا یہ بہت آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ مجھے یہ بتائیے اس وقت بھی جو فیکسن فگرز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ بہت سارے پاکستانیوں کو اب بھی بھی لگتا ہے کہ کروڑ نہ شروع نہ تو کچھ بھی یہ ساری باتیں ہیں تو مجھے نا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ آپ سے کچھ اور سوال کریں یہ آپ عام آدمی کو اس پر سمجھا سکتے ہیں کہ واقعی کروڑنا ہے واقعی ڈر جاؤ واقعی موتا تو جاؤ دیکھیں اس پہ تو اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے میں ایک جو مہینہ گزار لیا ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ میں یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو بیچارے انپڑ ہیں دیاری والے ہیں بلکہ اچھے خاصے پڑے ہلے کے لوگ ٹھیک ہے نا جو بڑی بڑی انڈسٹریز چلا رہے ہیں کل ہی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہلنے کہ مجھے یقین نہیں آرہا بھی تک کہ کوئی ایسی لوگوں نے چیز بنائی ہوئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو استعمال لینا چاہیے کہ چیز بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی ہے بہرحال یہ جو احتیاط ہے تضابیر ہیں ان کو ہمیں لازمی کرنا چاہیے اور اس کو اپنی ویسی زندگی میں شامل کرنا چاہیے صحیح یہ کرونا کے لئے نہیں جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہماری کچھ آتنے شک بہتر ہو جائیں گی اس کرونا کے بعد تو ہمیں ہمستقل سفائی کا بھی ٹھیک ہے نا سوشل بسچنس کا بھی اور ایک دستے کا خیال رکھنا ہے ایک دستے کی مدد کرنا ہے پشام اپنی فاملی کے ساتھ گزارنا اپنے گھر رہنا اس کو کوئی لوک ڈاؤن نہیں ہے اچھا سر آپ کی بات کٹ رہے ہیں میں خدمت فانڈیشن سے مطالق آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں وہ ٹرانس جنڈرز ہیں اور اگر ہم اقلیتی برادری کی بات کریں ان کو کس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں پلیز اس بارے میں بھی بتائیں دیکھیں اس پہ ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد راجعالحق صاحب نے خود اس پورے ریلیف کا جو آپریشن ہے اس کی کمانڈ کر رہے ہیں اور وہ مستقل ہمیں وہاں سے ہدایات اور چیزیں دیکھ کے حالانکہ ہمارے اس طریقے سے ذہن میں نہیں تھا لیکن انہوں نے وہاں سے کہا کہ یہ سب کا مسئلہ ہے اس لیے ہم نے کسی تفریق کے بغیر کوئی چیز نہیں تو ہم اپنی مساجد کے اندر ہم سارے سپریے کر رہے ہیں اور ان کو سینیٹائز کر رہے ہیں تو ہمیں برکل اسی طریقے سے جا کے مندروں کے اندر بھی چرچز کے اندر بھی گردواروں کے اندر بھی اور ہم نے پورے پاکستان کے جو چرچز ہیں گردواریں ہیں اور مندر ہیں شاید ہمارے والنٹیورز پہلی بار ان میں گئے ہوں گے وہاں پہ جا کے ہم نے یہ سب چیز کیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے تھانے ہیں یعنی پولی سیشن جہاں پر آگئے ہیں ہسپیٹلز آگئے ہیں ان سب کو بھی ہم نے جا کے سانیٹائز کیا والنکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ جاری تھی لیکن ہم جو جو کر سکتے تھے ہم نے اپنے کارکوں کو کہا کہ ان سب کو آپ جا کے کریں اس کے لئے اسے راجح صاحب نے یہ ٹرانس جنڈر کا جو بہت بڑا مستہ تھا خواجہ صراقہ کے جن کی شادہ وہ تو پہلے بھی لوگڈان میں رہتے ہیں لوگڈان میں رہتے ہیں سوشل ڈسٹینس میں رہتے ہیں وہ لیکن ان کے کھانے کا جو ایک بہو بڑا مستہ تھا وہ انہوں نے فوراں ٹیک اپ کیا اور پورے پاکستان میں ہدایت کی کہ جا کر ان کو دیا جائے اور ہمارے پورے پاکستان کے اندر لوگ جب وہاں سے ہدایت آئی تو ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بھی ہماری ٹیم موجود ہے والنٹیرز موجود ہیں اور بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی موجود ہیں اور وہاں پہ ڈھونڈ کے ہم ویسے تو نہیں جانتے کہ کہاں پہ رہتے ہیں ایک اور چیز مجھے بات بتا دیجئے گا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے اور انڈیویجول ایفرٹس ہو رہی ہیں اور راشن تخسیم پر بہت زیادہ فوکرس ہے لیکن اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کسی فیملی کو شاید میڈیسن چاہیے ہو کسی فیملی کو شاید بچوں کا دودھ چاہیے اور کسی فیملی کے بس راشن ہو لیکن گھر کا رینٹ اور بلز ادا کرنے اس کو دیکھا جا رہا ہے آپ کی طرف سے دیکھیں ہم تو جو ابھی تک ہم ایک ارب دس کروڑ پر کی طریبا ہم انداد کر چکے ہیں اور اس پر کوئی ہم نے یہ نہیں دکھا ہے کہ صرف اسی کام کے لیے ہوگی اور باقی چندوں کے لیے اس کا جو مسئلہ ہے وہ آکے بتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے پیسے دیئے ہیں جانی کہ جس کو جو ضرورت ہے آپ کو بتا سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے وہ پوری کر سکتا ہے کہ اپنی دوائی لینی ہے دودھ لینا ہے بعض دنوں پہ تو ہماری الخدمت نے دودھ کے سٹال بھی لگایا ہے کہ بچے اپنا فیڈر لے کر آئیں بہت چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر کچھے عبادیوں کے اندر فیڈر لے کر آئیں اور فیڈر بھروا کر یہ شوکیوت ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور وہاں پر کام کرنے والے اپنی خدمات پیش کرنے والے محنت کرنے والے خواتین کی بڑی تعداد ہے تھوڑا سو مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں خواتین بھی ہمارا ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ہم مرد لوگوں کو کر رہے ہیں اس طرح سے خواتین بھی جہاں جہاں ضرورت مند ہیں بیوہ ہیں اور باقی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے بیسے تو ہمارے تریباً زیادہ تر والنٹیرز مرد حضراتی ہیں جو پورے گھروں پر جا کے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں محلوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ایک اور چیز میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ کوئی باہر سے جا کے کام نہیں کرنا ہوتا ہماری جتنے والنٹیرز ہیں وہ اپنے محلوں کے اندر ہر محلے کے اندر ہمارے والنٹیرز موجود ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہاں پر کیا چیز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو خواتین ونگ ہے انہوں نے خود بھی اس بیعت کی کوشش کی ہے کہ وہ فون پہ بھی ہمیں اطلاع کرتی ہیں کہ وہاں پہ پہ پہنچائیں وہ خود بھی وہ نکلی ہیں جا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے اس لئے پورے پاکستان کے اندر جہاں پر ہم ہندو برادری ہماری جسے ہم پاکستانی برادری کہتے ہیں اس میں کرسچن شامل ہیں باقی لوگ شامل ہیں جب ہم ان کی کر رہے ہیں تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لئے دیکھیں ایک اور سیکٹر جو ہمیں ویسے ہمارے ذہن میں نہیں تھا یہ ٹرینڈیں بند ہو گئی ہیں اور پیچھلے بیس دن سے ہماری ریلوے بند ہے اور دو ہزار کلی ہیں جو ہمارے سٹیشنوں پر کام کرتے ہیں جن کا بلکل بے روزگار ہو گئے ہیں اور آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس ان دو ہزار لوگوں کو بھی کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور سراجالحق صاحب نے ہفتہ پہلے جو ہے وہ پورا اس کا اعلان کیا اور کل ہم نے پورے دو ہزار کلیوں کو جو ہے وہ ان کا گھر کا راشن جو ہے وہ پہنچایا ہے اور کل اس کوپریشن کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس لئے جو جو بھی جگہ ہمیں مل رہی ہے یعنی کہ جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے آپ لوگ بھی اگر ہی بتانا چاہیں تو ہمیں بتائیں تو ہم اس کو انشاءاللہ لازمی ایڈریس بھی کریں گے ان تک پہنچائیں گے اس لئے کے لئے میں آپ کو بتاؤں ان کو پہنچائیں اس طریقے سے کارنٹائن سینٹر ہے سکھر کے اندر وہاں پہ ہم نے چار سو کٹس لوگوں کو پہنچائیں ہیں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں دیکھیں ڈاکٹرز کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ان کو فل ایکیپٹ نہیں کریں گے بلکل ایسا یہ ہے کہ آپ اپنی آرمیوں کو آمز این امونیشن نہ دیں اور کہیں جاؤ لڑو وہ مرنے کے لیے بھیجھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے مر جائیں وہاں پر پیرا میڈیکل سٹاپنگ اگر ایکیپٹمنٹ نہیں ہوگا اور وہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو نہ وہ ٹریٹمنٹ کر پائیں گے بلکہ وہ وائرس ان کو بھی کریں گے ان کی وائرس سے کمیونٹی میں پھیلے گاستہ ہے بہت چک رہا ساتھ مجید آپ ماشاءاللہ جس طرح کہ وہ خود بھی بتا رہا تھا کہ جس کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ضرورت ہمیں اب ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں سٹے ویڈ آس ویلکم بیک آفٹر دے بریک اب ذرا بات ہم کر لیتے ہیں فیصل آباد کی یہاں پر ڈسٹرکٹ ان سیشن کوٹ میں رش کو کم کرنا اور کرونا جیسی وابا سے بچنے کے لیے آن لائن سسٹم مطارف کرا دیا گیا ہے جس میں اب ہو رہی یہ رہا ہے کہ جو سائلین ہے وہ گھر بیٹھے بہ آسانی اپنے کیس سے مطالق معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ڈیٹ مل رہی ہے تو کیا مل رہی ہے اگر کاروائی ہوئی ہے تو کیا اور اگر کوٹ کا آرڈر آیا ہے تو کیا اس پر عبداللہ حد نے ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں نئی تاریخ کا بتا کرنا ہو یا لینا ہو عدالتی کاروائی کا جائزہ اب عدالت کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں فیصلہ بات ڈسٹرک ان سیشن عدالت نے آن لائن ویب سائٹ کا آغاز کر دیا جہاں پر سائلین کو صرف ایک کلک پر گھر بیٹھے مقدمے سے متعلق تمام معلومات بہ آسانی مل جائیں گی لوگوں کو کچھری میں کورس میں آنے کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے کیس کی کاروائی ضرور سننے کے لیے گھر بیٹھے ساری معلومات حاصل ہو سکیں گے اپنے کیس کی آج کی کاروائی جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے نیکسٹ ایٹ آف ہیرنگ بھی اویلیبل ہے کرونا وائرس سے بچاؤ اور عدالتوں میں رش کو کم کرنے کے لیے متعارف کروائے کہ آن لائن سسٹم نے سائلین کی مشکلات بھی حل کر دی صرف یہ ہی نہیں بلکہ آن لائن سسٹم کے ذریعے گواہوں کے ویڈیو لنک بیان اور مقدمے کی آن لائن سماعت بھی ممکن بنائی گئی ہے کیمرامین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد زمان فیصلباد جناب اسی سارے سلسلے میں بات کریں گے رانہ مسود اختر ڈسٹرٹن سیشن جج ہم کو جوائن کر رہے ہیں سر ویلکم ٹو نیادن اس ویب سائٹ کے ذریعے سائلین کے کون کون سے مسائل ہیں کہ جو حل ہو سکیں گے میں سہولتوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا کرونا وائرس کے باعث جو ارجنٹ کیسز کی سماعت ہو رہی ہے کچھ اس کی تفصیلات بھی اس ویب سائٹ سے مل سکے گی یہ ویب سائٹ ہماری اس میں اسی ہزار مقدمات جو ڈسٹرٹ فیصلباد میں اس وقت زیر سماعت ہیں مختلف عدالتوں میں ان سب کی تفصیلات ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی ہیں ان اسی ہزار مقدمات میں جتنے فریقین ان میں انوالو ہیں ان سب کو تمام انفرمیشن جو ان کے کیس کے بارے میں ہے ساری ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے کاؤز لسٹ ہماری جو ہے وہ آن لائن ہے ساری عدالتوں کی کوئی بھی فریق مقدمہ کسی بھی مقدمے کی تفصیلات اور آج کی یا کسی بھی دن کی کاروائی دیکھنے کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے اس کو کچھری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ قدم جو ہم نے دیا ہے یہ خاص طور پہ کرونا وائرس جو ہے اس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ایک قدم ہے کہ یہاں پہ میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر سب کا یہ ایک متفقہ طور پہ یہ رائے ہے کہ کرونا کی دھوائی نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی حال ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی موومنٹ کو محدود کریں صحیح صحیح تو بڑا ویف فوروڈ بھی ہے یعنی اگر کوئی پیٹیشنر ہے وٹنس ہے وہ نہ آئے وہ آن لائن جوائن کر لے اس کا روائی کو تو ہم اس سے یہ سمجھیں کسی نے اگر بیان بھی ریکارڈ کرانا ہے تو وہ بھی آن لائن کرا سکے گا جو آن لائن ایکسیس ہے وہ ہم کر سکتے ہیں واتس اپ کال بھی کر سکتے ہیں اور سکائپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور یہاں پہ صرف ارجنس نیچر کے کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں بیانات گواہان کے یا ایویڈینس کسی کیس میں ریکارڈ نہیں کی جا رہے لیکن ہماری اس وقت یہ جو ویب سائٹ ہے جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ کپیسٹی ہے کہ یہ اللہ تعالی کے کرم سے جب یہ معاملات سارے اور صورتحال نارمل ہو جائے گی تو ہم جو لوگ کسی بھی وجہ سے عدالت میں آکے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرا سکتے ان کو یہ فسیلیٹی اویلیبل ہوگی کہ وہ آن لائن آئے ہمارے ساتھ ویڈیو سیپ پہ یا سکائپ پہ ہمارے پاس ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو تحصیلیں ہیں ان کو بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کنیکٹ کر دیا ہے تو جو وہاں پہ تحصیل ایڈ کورٹرز میں جو جوڈیشل آفیسرز ہیں یا جو ہمارے آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں رہے گی امجنسی میں لیے گئے ہیں لیکن یہ اچھے معاملات ہیں یہ بہت اچھے اقدامات ہیں اس سے سسٹم سمود ہوتا وہ دکھائیز ضرور دے رہا ہے اب یہ بتائیے گا کیسز کی جو سماعت ہے یہ کتنے وقت کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی اور یہ جو سسٹم ہے کیا اس کو مستقبل میں بھی اپنایا جائے گا کیا یہ جو سہولت ہے مستقبل میں بھی ملے گی یہ کیس جب سماعت ہوگا تو اس پہ سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت ایک آرڈر کرتی ہے جس کو انٹیرم آرڈر کہتے ہیں یا ترمیانی حکم اس دن کا ہوتا ہے تو جو ہی وہ حکم عدالت پاس کرے گی تو وہ سٹینو گرافر اس کو ٹائپ کرتے ہیں سٹینو گرافر فوری وہ فائل ڈیٹا انٹری آپریٹر کے حوالے کریں گے تو ڈیٹا انٹری آپریٹر یہ ساری کاروائی اس دن کی اس کیس کی سسٹم میں اپلوڈ کر دے گا تو وہ بائی دی انڈ آف دی ڈی ساری کاروائی ہر روز کی روز جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی صحیح بہت شکریہ موجود تھے آپ اور اس آن لائن سسٹم سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے بڑھتے ہیں آگے پاکستان میں وینٹی لیٹرز کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے اور جو لوکل میڈ کرونا ٹیسٹنگ کٹس تیار ہو رہی تھی اس سے مطالق کیا اپ ڈیٹس ہیں ان تمام معاملات پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب نے گوڈ مارننگ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر میں سٹارٹ ٹیسٹنگ کٹس سے کرنا چاہ رہا ہوں کچھ دے پہلے ناصر شاہ صاحب ساتھ موجود ہے وزیر اطلاق سین دونوں نے کہا کہ جو کٹس ہمیں پروائیڈ کی گئی تھی جو کٹس ہمیں ملی تھی بلکہ پروائیڈ ہی کہتے تھے بکاوز جو وفاک یا ڈی ایم سے ملی تھی وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ کٹس ایسی تھی 35 پرسن ان کی آثنٹیسٹی تھی تیاریٹرن کر دی تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹس پر پیمز میں بھی اٹلائز ہوئی ہیں پنجاب میں بھی ہوئی ہیں حالانکہ ماہرین نے کہا تھا کہ ان کی آثنٹیسٹی نہیں ہے آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے توجہ میں میں نے ہی ہماری شو میں میں نے یہ بات کی دی کہ ہمارے ہاں دیکھیں ہوا یہ ہوا یہ رہا تھا کہ چائنا صرف بنا رہا تھا اس طرح کیا سامان سارا چاہے گلاوز چاہے تیسٹنگ وغیرہ ساری چیزیں جب ان کے اوپر اتنا بوجھ آیا انڈسٹری کا تو پوری دنیا کو ضرورت ہی پوری دنیا کی ضرورت کا سامان نہیں تھا ان کے پاس لہٰذا بہت ساری جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو کٹس ہیں وہ بنا کے دینی شروع کر دیں جو کہ سرٹیفائیڈ نہیں تھی اب مجھے تو خود پتہ نہیں تھا میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جب ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کٹس کے لیے جب دراب کو پروچ کیا اور دراب نے ان کے جو سیو میرے پاس آئے اور انہوں نے پورا اپنا پروسس بتایا کہ یہ ہی ہی ہم نے کرنا ہے تو میں نے پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ جو امپورٹ کٹس آرہی ہیں ان کا اوپر جو ہے آپ یہ سب کچھ اپلائے کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم سے کسی نے پوچھا ہی حالان کے حالان کے فوات صاحب فردوس آشک آوان صاحب صاحب نے یہ سوال کیا اور انہوں نے یہ ہو نہیں سکتا انہوں نے کہا ڈراب اپروول دے رہا ہوگا نہیں 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 میں نے تو ان سے پوچھا پھر کہ آپ نے جب یہ کیا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ جو سمان آرہا ہے آپ کا سرٹیفائیڈ ہے تو انہوں نے کہ نہیں ہی ہم سے تو ان سے امرجنسی میں آیا ہے چونکہ فوری ضرورت تھی تو اس لئے ہمیں بائی پاس کر دیا تو میں نے پھر اس کے بات یہ کہا اور پھر میں نے جو کنسرن کوارٹر سے وہاں پر بھی بات کی کہ بھائی ہم جو اپنی کٹس بنا رہے ہیں ان کے اوپر تو ہم دنیا جہان کی ریکولیشن لگا رہے ہیں جو پائے سے آ رہی ہیں ہم کو ہم پوچھ نہیں رہے ہیں تو پھر اب جا کے خیر انہوں نے پھر بعد میں مجھے ابھی بتایا ہے انہوں نے کہ آپ انہوں نے ریگولیشن بنا دیا ہے اور اب وہ اس کے اوپر عمل درامہ جو کر رہے ہیں مسئلہ ہی ہوتا ہے نا دیکھو اس میں جو سب سے بڑا concern problem ہے کہ اگر ایک ٹیسٹ جو صحت مند مریض کو بیمار ڈیکلیئر کر دیں جاتے چلو تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بیمار کو صحت مند ڈیکلیئر بڑی جلدی تھی کہ ایسے ایسے سارا ہم سکپ کر دیں تو میں نے یہی اپنے لوگوں کو بھی درخواست کی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں human life involved تو ہم کوالٹی پر کمپرومیز بلکل نہیں کر سکتے ہاں بیوروکرٹک ہرڈلز ہماری کام ہو جانی چاہیے لیکن ہم کوالٹی کی اوپر کمپرومیز نہیں کریں گے تو اب ہم نے جو پہلے ٹیسٹ کیے تقریبا 55 ٹیسٹ جو پہلے مکمل ہوئے ان میں تو 99% ریزلٹ ہے جو کہ رہا ہے کہ 300 ٹیسٹ جو ہیں وہ ہماری سپرویئن میں کریں وہ ٹیسٹ جو ہیں مجھو انشاءاللہ امید ہے کہ 55 ٹیسٹ پہلے کیے ہیں اور ان میں 99% ریزلٹ ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ٹیسٹ ہیں بڑا اچھا آئے گا تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ ہم یہ بہت محنت کر رہے ہیں بلکل یہ کہا جائے کہ انتھک محنت کر رہے ہیں بہت فوکس ٹھوکے کام کر رہے غلط نہیں ہوگا یہ بتائیے آپ نے تازہ ٹرنڈز دیکھیں کرونا جس طرح سے پاکستان میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ معاملہ تو بلکل الگ ہے کہ ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ جو ہم لوگ نیو یورک کے امریکہ کے کچھ فگر دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر ایک لاکھ ٹیسٹ کریں گے تو کہیں دس آپ کو بھی ایسی لگتا ہے خطرناک تو ہے فرنکلی اور پرابلم تو ہمارے ہاں پرابلم زیادہ کمپلیکس ہے باہر بھی ہے پرابلم لیکن ہمارے ہاں پرابلم زیادہ کمپلیکس ہے ہمارے ہاں انفورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جس طرح کی باہر ہو سکتی ہے فرزمپل دبائی میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گیجٹ پینا دیں گے اگر آپ وائلٹ کریں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے جرمان بڑے بڑے کر دی ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو استماعات ہیں مذہبی استماعات ہیں ان کو سکتے آپ زد میں پڑ جائیں دس کروڑ بارہ کروڑ لوگوں کے بیچھے سارے سوٹی لیے کھڑے ہو سکتے وہ تو خود ہی اکل کرنی ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہے میں تو اس پہ بھی سوچتا ہوں کہ لیکس آپ نے ٹیسٹ کر لیے اور آپ نے لاک بندہ پر پروپوزٹیو آپ کا نکل آیا پھر آپ کیا کریں سوال یہ ہے کہ آپ یہ پہ جو لوگوں کو جو میڈیا نے بڑی کوشش بھی میڈیا بھی کر رہا ہے جب بھی کر رہی ہے لوگوں کو اکل کرنی ہے نو ڈا اور استماع ہے دیکھیں اس کا تعلق کسی مذہب سے مسلق سے ملک سے شہریت سے اس کا تعلق صرف جہاں جہاں استماع ہوگا وہاں وہاں کرونا پہلنے کا خطصہ ہے اب چاہے وہ مذہبی استماع ہو چاہے سماجی استماع ہو چاہے سیاسی استماع ہو ہمیں استماع سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے اور وہ اپیل ہی زیادہ زیادہ ہماری عبادی بہت زیادہ ہے 22 کروڑ عبادی کا ملک ہے پاکستان ابھی تو بنگلہ دن انڈیا اور پاکستان میں یہ تین چار دن پہلے نیو بھی بڑھتی ہے نا کہ کرونا آ تو گیا ہے لیکن جن کنٹریز میں سے یہ دیر سے اگزٹ ہوگا فیلحال تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جائے گا بہت دنیا میں 66 بڑے ریسرچ پروجیکٹ اس کے اوپر چل رہے اور ان میں سے 43 جو ڈرڈ ہیں 43 گروپ جو ہیں وہ ویکسین پہ کام کر رہے ہیں باقی کچھ گروپ انٹی باڈیز پہ کام کر رہے ہیں باقی لوگ کچھ اور دوائیوں پہ کام کر رہے ہیں جو existing رہے ہیں تھوڑا یہ بھی کہنا چاہوگا کہ میڈیا میں میں دیکھتا ہوں ہمارے رہاں ہو جاتا ہے کہ ہم نے blood لے لیا اور انٹی باڈی یہ اس طرح سے نہیں ہوتی چیزیں یہ پہلے آپ نے دیکھیں جب بھی پینڈی میں ہوتی ہے آپ چار مرحلوں میں اس کو ڈیل کرتے پہلے آپ پریونیشن پہ جاتے ہیں پھر ڈیٹا انیلیسیز پہ جاتے ہیں پھر اور ریہیبلیٹیشن آتی ہے اب آپ دیکھیں نا آپ انٹی باڈی کیسے تیار کر سکتے ہیں جب اب یہ ہی کل فرم نہیں ہے کہ دوسری دوسری دکھ سکتا یا نہیں سکتا اگر آپ سکتا 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 انٹی باڈی پر پلازم پر کام تو ہوگا دنیا بھر میں نے تو آپ کو بتائی نا کہ 66 بڑے گروپ ہیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن جو انٹی باڈی اس سے پہلے جو انیلیسیز پھر انٹی باڈی اس طرح نہیں تیار ہو سکتے پھر آپ کی ریسر دوسری طرف جائے گی ویکسین کی طرف جائے گی پاکستان میں ویکسین پر کام ہو رہے کچھ شیئر کر سکتے ہیں بلکل یہاں پہ ہم نے جو مین ہمارا پاکستان میں گروپ بنایا ہے وہ ایچ پاکستان کے جو ٹاپ وائرلیجس ہیں ان کو کٹھا کیا اور وہ اپنے کلینیکل ٹرائلز ان کے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں ویکسین کا کلینیکل ٹرائل سٹارٹ ہو گئے پاکستان میں بلکل ان کا پہلا مرحلیہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے جو ٹرائلز ہوں گے یہ چڑے ہوئے ہیں اس انٹرنیشنل ایفرٹ سے جو اس وقت ہو رہی ہے فواد میں چاہا رہا ہوں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر لیں یہ بڑی اچھی خبر ہے ویکسین کا ٹرائل ٹرائل ان پاکستان جو ہمارے ہمارے جو افتدائی ٹرائل ہیں وہ لہور میں بھی شروع ہو چکے ہیں اور سینٹر ڈاکٹر عطا ریمان جو ہے وہ اس سارے جو پروسس ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ لیڈنگ سائنٹس ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس وقت پاکستان کے جو بہترین ویرولوجس ہیں جو ہمارے بائیومیٹک کے لوگ ہیں وہ بہترین ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ انترنیشنل ایفورٹ کا بھی حصہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا بھی اتنا ہی رول ہوگا کوویڈ 19 کی ویکسین میں کیوں میں کسی اور مل کاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کلنیکل ٹرائل کب تک ہو جائے گا پروول یا لائسنس پورا ہو جائے اور مارکٹ پہنچنے میں کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے یہ جو ویکسین یا یہ انٹی بارڈیز ہیں یہ تو منموم 14 سے 20 مہینے کی game ہے یہ اس سے کام کے ایک ایک اور معملا چاند کون دیکھے گا اعلان کون کرے گا کیونکہ لوگ کہتے کہ اس سے پہلے چاند ڈھونڈا تو یہ ہے کہ میرے یا مریب ریمان صاحب کے یا کرن کے یا تمہارے کہنے پہ چاند نے تو راستہ بگا لگا جو مدار چہم چاند ہے اس میں رہنا ہے اس میں کوئی زد کرے کوئی نہ کرے کوئی علاج نہیں آپ دیکھیں یہ ہم نے اپنا جو کلینڈر ہے اس میں بتا دیا ہے چوبیس تاریخ کی رات کو اکثر جگوں کے اوپر موسم میں بھی صاف ہونا ہے تو اس بار جو ہے چونکہ لوگ زیادہ گھروں میں ہیں آپ چھتوں پہ جائیں اور کافی امید ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے چاند دیکھ پائیں گے اور اگر آپ چھت نہیں ہے تو پھر آپ رویت ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے فون کے اوپر اور اپنے فون کے اوپر چاند دیکھیں سمارٹ چاند دکھایا آپ بہت شکریہ یہ چاند سب کا ایک چاند ہوگا چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے رویت ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بہت شکریہ ساتھ موجود تیار بریزوی نے کہا کہ کرونا لا علاج نہیں ہمیں اس کا علاج جھونڈ ہے کیونکہ جب مرض آتا ہے تو اس کا علاج بھی ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ہم سب کے لئے بڑا مسئلہ ہے تو سما کے نمائندے نمائندہ خصوصی منصور مغیری نے خاص طور پر نیا دن کے لئے ان سے گفتگو کی تھی آئیے مل کر دیکھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں کچھ اینرڈیز پوزیٹیو اینرڈیز ان سے لیتے ہیں موسیقی ہمارے پاس پابلم بہت زیادہ ہیں بلکہ اگر آپ کرنا کے لئے پوچھے اس قسم کی بیماری کے لئے پوچھے تو ہمارے پاس کوئی ایکسٹریٹسک ایسی نہیں ہے جس پر ہم قسم پاس رہی یہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے جو ورکہ جہاں جہاں بھی کام کر ہیں ہیلتھ ورکہ ہیلتھ ورکہ ہیلتھ 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 کمیونکیشن نہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے لوگ کھل سامنے نہیں آتے تو یہ دھالت میں یہ اسٹریٹسک جو ہماری جو ہے بڑی مشکل ہو جی کہنا بہتر یہ ہے علاج ہمارے لگو مرز لیکن اس کا علاج بھی ساتھ تلاش کرو جب مریض آتا ہے تو ہم اس کو آئیسولیشن گندر لیا گھرکے اس کی ہسٹری لیتے ہیں بیکگراؤن لیتے ہیں اور معنم کرتے ہیں کہ تو کچھ ہے اور شنو میں تھوڑا بھی بخار ہے کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے داخل کر کے اور بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے رکھ کر اسے کلیئر ہو جاتا ہے تو انتے گھر بے دیتے ہیں باہر تے کوئی مریض آتا ہے شہر کے باہر تے تو ہم اسے زووت ہوتی تو ہم اسے داخل کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک عوارڈ بھی قائم کیا گیا ہے چائز بٹ کا اور اگر امرجنسی زووت ہوتی ہے تو ہم اسے ہر قسم کے سپورٹ دیتے ہیں اور یہاں تک ہم اسے وینٹی لیٹرز پرکھتے ہیں ہم نے ایکسپرٹ رہن کیا تا کہ اتنا لہاں لوڈ ہوگا اور اسنے لوگ آئیں گے چوبیس گھنٹے بھی کام کرنے کے بعد ہم پورا کرنا ہے لیکن میں ہم کوشی کریں گے کہ پبلک سپورٹر گورنمنٹ سپورٹر کریں گے امریکا کے اندر امریکا اپنی صحیح مثال نہیں کہ وہاں کافی لوگ بھوکے بھی مرتے ہیں لیکن جو بھی ہے امریکا میں کم سے کم لوگ جو ہیں ویل فیڈ ہیں تو ان کی امنیٹی اچھی ہوتی ہے اور کے بعد وہاں پر جو پانی سپلائی ہے وہ ساف ہے سپلین ہے اٹماسفر کلین ہے تو ہم سے کمپیر کریں تو کھانے پینے کی زیادہ فراغبانی ہماری برے پر ہے ہمارے لوگ کر دیکھیں آپ جا کے دیہاتوں آپ دیکھا تو سوما اگر آدھی روٹی مل گئی تو دن پھر کام پڑھتا رہتا رہتا اب شام میں دب گھر جاتا ہے پانچ بے چھے بجے تو جو کچھ تو ملتا ہے کیا ہوتا میکسیم روٹی ہوتی ہے لیکن مل گئی تو چھو 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 پانچ بچھی بیٹھ ہوتی ملش لیتا ہے ملش بہت پیدا ہوتی ہے نمک لیتا ہے اس کو کھا کر کے اور دو تین گلاس پانی پی گا ہو جاتا ہے تو آپ کے جو عمام ہیں ان کی بیسک ہلتھ جو ہے امپروو نہیں بھڑے گی ختم ہو رہے گی اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ اس کو آپ ردیب کہ ہم ان حالات میں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے وہ ہم کیا کچھ کر رہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم گھر میں ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بھی کچھ کرنے کو اس کے سوچ رہے بہت کچھ ہے جو بھی سوچ رہے ہیں بہت زیادہ سوچ رہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو پکڑنا ہوتا ہے وہ سلوشن کا ہوتا ہے وہ شاید چھوٹ رہے ایسے یہ مانیج کرنا ہے پہلے ویڈیو دیکھیں پریسی پر بات بھی کرتے ہیں کس طرح سے دیکھیں آپ کے ایک طرف تو کرونا کی جو سٹیٹس ہیں جو اس کی سٹیویشن ہے یہ ہسپٹل کا منظر ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جی نئے کیسز رپورٹ ہو گئے اور ایک خاندان کنبہ کمپلیکس سٹیویشن میں کس کس مرحلے سے گزر رہے ہیں حضرت پریشان ہے خاتون خانہ پریشان ہے بچے کھیل رہے ہیں اور پھر دادی اممہ بھی آجاتی ہیں اور پھر کس طرح سے معاملات جو نا وہ سلجیں گے تو تینشن اور تینشن کا سلوشن ڈاکٹر تاہا زبیری ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہروخ اختخار ہم کو جوائن کریں گی لیکن ہمارے ساتھ تاہاں تو پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کیسے آپ سلام علیکم تینک یو فور having می اگین یہ تو بڑی اچھی سی ویڈیو تھی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا پرابلمز کیا پہلے ایزی کر تو ہم یہ بتا دیں جو ہمارے بہیوئر ہوتا ہے روئیہ جو ہمارا ہوتا ہے تعلقات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے اندرونی کیفیت پہ جو ہماری انٹرنل سٹیٹ ہے کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا نہیں ہے لیکن جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ٹینشن ہم لگ کابو نہیں کر پہ دوسروں پہ نکلتا ہے اب یہ جو ایک حالت ہے لکڈاون کی حالت ہے اور مختلف مسئلے ہیں اس کی ویسے بہت تینشن کریٹ ہو رہی ہے والدین کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے والدین ہیں اگر تیپکل تیڈیشنل ہم کی بات کریں جو مجوریٹی ہے والد کو ماشی مسائل کی ویسے بہت زیادہ سٹریس ہے اور پھر مرد ہجراتے وہ یوز ٹھو ہوتے گھر میں اس طرح بند ہونے کے وہ بند ہو گئے وہ بی اپنے بیویوں بیویوں کے ساتھ جو خواتین کافی خاندان انہیں خاندان جو ہلپ وہ بھی نہیں آرہی ساتھ ساتھ کیا رہا ہے کہ بچے بچوں سمالنا پڑ رہا ہے بچے سکول جب جاتے بیٹھے بہت بڑے سوچی سٹریس بڑا اچھا سا آپ نے دیکھیں اس میں یہ ویڈیو بڑی اچھی دلچسپ ہے جو انہوں نے اتنے دل سے اتمام کر کے کھانا بنایا وہاں بھی پرابلم پرابلم آیا پھر اس کے بعد میں ساس آگئے ہیں اب میں اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیتیو کہ وہاں سے ریکشن کیا ہوگا انہوں نے سمجھانے سے پہلے یا سنبھالنے سے پہلے کیا کچھ رہا ہوگا سر یہ بھی تو ایک پرابلم ہے تاہا صاحب یہ بھی تو ہے نا ایک چھوٹی سی پرابلم اس کو پھرہا سیلیبریٹ کرے یہ خاتون کے دل کی بات ہے کیونکہ اسپیشلی جو ایک جو ایک جوائن فیانی سسٹم ہوتا ہے اس پہ ویسے بھی جو خاتون ہیں ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے اب اس طرح ہے کہ اب سب کے موڈ خراب ہیں سب لوگ گھر میں ایک ساتھ بند ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی کی طرف تو نکلنا ہے تو ایس ویری ٹرو کہ اب خواتین کی طرف بہت زیادہ ایک پریشر ہوگا اور اس کی ویسے پھر دیکھیں اس صرف ان کی اپنی صحت نہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی پرورش کو بھی افیکٹ کرے بچوں کی موڈ کو بھی افیکٹ جائے گا ظاہر ہے ہم پروریمز کی بات تو کریں لیٹس ٹاک آباٹ سلوشنز ایس ویل ڈاکٹر ماروخ کیوں کے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیگولجسٹ آپ گوڈ مارننگ کہیں گے ڈاکٹر ماروخ آپ کو اور ویلکم کہیں گے شو میں تھوڑا سے شورٹ ترم سلوشنز بتائیں پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک انڈیویجول کے حوالے سے گھر کے فرد کے حوالے سے وہ کیا کرے شورٹ ترم میرز کیا لے پینڈیمک اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ بالکل ایک نیا ایکسپیرینس ہے اس کے لیے نہ ہم پہلے کبھی تیار تھے نہ ہو چکے ہوں گے نہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ چیز آئی تھی اور یہ ایک ورلڈ وائیڈ پینڈیمک ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس پر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس وقت کو ہم صحیح طرح سے کس طرح استعمال کر بائیں یہ سب کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو میں بھی فیس کر رہی ہوں گھر والے بھی فیس کر رہے ہیں اور باہر والے بھی فیس کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر ایک گھر کی خاتون ہے ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صحیح رکھ سکیں گی صحیح ان دہ سینس یہ کہ اگر وہ منٹلی پیس میں ہوں گی اپنے آپ کو بالکل ایکیورٹ رکھیں گی بچوں کے ساتھ بھی اور گھر والوں کے ساتھ تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں افیکٹ آتا ہے اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے کہ جی اس طرح سے اپنی کپیسٹی میں ہم کس طرح سے اس لوگ ڈاؤن میں چیزیں بہتر کر سکتے ہیں گھر کی خواتین کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی افراد ہیں ان کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں فور انسٹنس اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی سب سے پہلے ایک جو چیز میں نوٹس کر رہی ہوں کہ شروع میں تو ہم نے اس لوگ ڈاؤن کو بہت زیادہ پوزیٹیو لیا کہ جی گھر میں سب بیٹے ہیں ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں راتوں کو دیر سے سونا ہے صبح جلدی اٹھنے کی ٹینشن نہیں ہے کام پہ جانے کا ٹینشن نہیں لیکن اب جو جو ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک روٹین اور ایک سکیجورڈ لائف میں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے جس لیکھ نومل ڈیس کے جب سکول کے لئے اٹھنا ہے تو آج بھی اٹھنا ہے اس وقت بالکل اسی طرح سے اگر ہم سکول کے لئے اٹھ رہے ہیں اسی طرح سے روٹین اپنا فالو کر رہے ہیں سلیپ پیٹن اپنا ایک فالو کر رہے ہیں اس وقت سونا ہے بچوں کو اس وقت اٹھانا ہے اس کے بعد ان کے ایٹنگ حیبٹس کو دیکھنا ہے کہ ہر وقت وہ کھاتے نہ رہے وقت پہ انہیں کھانا ہے کتنا کھانا ہے ان کا ایک روٹین ہو فیزیکل ایکٹیوٹی پہ ذرا فوکس کریں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گھر میں بزرگ ہیں تو ہر بچے کی ڈیوٹی ہو بڑوں کی ڈیوٹی ہو کہ ان کے ساتھ بھی ہم انہیں بھی لیفٹ آؤٹ نہ فیل کریں اس وقت ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت ہے تو ایک یہ بانڈنگ کا ٹائم ہے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے اس میں صرف فیزیکل ڈسٹنسنگ ہیں سوشلی آپ نے انٹیک رکھنا ہے یہ تو ظاہرہ آپ نے ایک خاتون خانہ سے متعلق بات کی ہے اور جب گھر میں جس طرح ڈاکٹر تاہا بھی بتا رہا تھا جو سپورٹ ایک خاتون کو پہلے ملتی تھی ظاہرہ وہ سپورٹ اس وقت نہیں مل رہی ہاؤس ہولڈ مانیج کرنے کے حوالے سے تو ایسے میں مرد اگر وہ سپورٹ فراہم کرے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ذمہ داری سمجھ کے فراہم کرے یہ کیسے سمجھائیں اسے اور ویسے بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے پلیز یہ بھی اس پہ بھی ایک کومنٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے تو اس پوائنٹ او فیو سے تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں کہ ایک عورت ہے جس کا ایک روٹین تھا اس کے پاس میڈز بھی ٹائم پہ آرہی تھی شوہر ٹائم پہ جا رہا تھا بچے نہیں ہوتے تھے صبح میں اس کے لئے اپنا بھی ٹائم تھا تو وہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اوورال پورے گھر کو مینج کرنا ہے ٹھیک ہے نا گھر والوں کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پینڈنگ کام ہوتے ہیں شاید جو ہم بہت عرصے سے سوچ رہواتے ہیں لیکن ٹائم کا نہ ہونا ایک بہت بڑا بہانہ ہم بنا لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں اچھا جی علماریاں صاف کرنی ہے کچن کے کیبنٹ صاف کرنی ہے بچوں کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کریں ایک دن پہلے جوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہمیں کل کیا کیا ایکٹیوٹیز کرنی ہے بچوں کو جتنا آپ انوالف رکھیں گے اس وقت اتنی ہی ان کا بھی ٹائم سپینڈ ہوگا ان کا بورڈم ختم ہوگا کیونکہ ہم بچوں سے اندھے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں اب نیٹ فلکس دیکھ لیا آپ تھوڑی سی پڑھائی کر لی اب کیا کیا جائے تو بچوں کو جتنا آپ اس چیز میں انوالف رکھیں گے اور بڑوں کو بھی ان چیزوں میں انوالف رکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کا ٹائم بہت اچھا سکرن ہوگا اور پلاس ہے کہ ایسی ایکٹیوٹیز جنریٹ کریں جس میں ایسے فیملی سب رہیں جو کہ بچے اور بڑے دونوں انجوائی کر سکیں بلکل یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا بلکل ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بورڈز گیم کے ساتھ ہم بچوں کو تھوڑا سا اس طرح سے کہ ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ وہ کریں ہم قرآنیں قصے اپنے بتائیں ہم ان سے سنیں کہ دیکھیں اس پینڈامک میں ہر انسان جو ہے وہ انگزائیٹی کا شکار ہے چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں بچے بھی اس وقت انگزائیٹی کا شکار ہیں اور بچے اپنا اظہار نہیں کر پاتے ہیں تو ان سے بیٹھ کے پوچھیں ان کے کیا پروبلم یہ بہترین وقت ہے اس سب کے لیے بلکل وہ بھی ایک فیئر آف اننون سے گزر رہے ہیں انہیں بھی ایک انسرٹینٹی کی سیچویشن ہے اسکول کپ کھلے گا اپنے دوستوں کو مس کر رہے ہیں وہ بھی شاہد چیزیں مس کر رہے ہیں لیکن وہ اظہار نہ کر پا رہے ہیں ڈاکٹر مہاروخ ڈاکٹر تہا صاحب بہت شکریہ اچھا ویسے نا شویب آج کل یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ اگر میں نیگٹیو معلومات کا سہارا لے لوں اور یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ پتہ ہے یا آپ کو یہ غلط پتہ ہے اس کی وجہ سے زیادہ کنفیوشن ہے بہت کنفیوشن ہے اور اسی لیے ہم روزانہ اس پلیٹ فرم کے ذریعے اور انڈیویجول لیول پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فرض ادا کریں اور جو کنفیوشن ہے اس کو دور کریں ایک مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں زیادہ وہ نہ سکولز جا رہے ہیں نہ وہ کسی پارک میں جا رہے ہیں نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے فیزیکل اور جب ہم بھی یہ بات کرتے ہیں زیادہ ہم کراچی سپیسیفک بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ کراچی میں اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ جو ورٹیکل لیوینگ سٹائل ہے اس کی وجہ سپیس نہیں ہے بچوں کو کہیں لے جا نہیں سکتے تو بچے پریشان ہوتے ہیں اور ایسے میں ظاہر ہے والدین کے بڑی ڈبل ذمہ داری ہے کہ ظاہر ہے انہیں اپنے ڈیلی بیسز کے کام تو کرنا ہے لیکن بچوں کو انگیج بھی رکھنا ہے اور انگیج اس طرح نہیں رکھنا کہ گھر میں صرف کھانے پکا کے ان کو دینے ہیں ان کی جو انرجی اس کو یوٹلائز بھی کرنا ہے تو ہماری سیلیبرٹیز اپنے انرجی کو بچانا بھی ہے تو ہماری سیلیبرٹیز سلسلے میں بڑا سبزز کام کر رہی ہیں کر رہی ہیں اس لیے کہ ہم سروت گلانی کی بات ابھی کریں گے بڑا اچھا یوٹیب چینل وہ جلا رہی ہیں اور جس طرح سے بچوں کو وہ سکھا رہی ہیں کہ آپ نے کس طرح گھر میں موجود چیزوں کو آرٹ اور آرٹ اور کرافٹ کی طرف لے کر جانے ہیں آرٹ اور کرافٹ آپ کو بڑا فیسینیٹ کرے گا یا کرتا ہے جن بچوں کو بھی کوئی گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کو مصروف کیا جا سکتا ہے سروت گلانی جو آننگ اس ٹرڈے گوڈ مارننگ کہیں گے آپ کو سروت یہ بتائیں کہ ظاہر ہے لوکڈاؤن ہے ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے اور بہتر بھی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر رہنا یا میسیج آپ بھی بار بار دیتی ہیں جب وقت نہ مل رہا ہو اور ہم نے اسے اچھے طریقے سے گزارنا بھی ہو بلخصوص بچوں کے حوالے سے تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیے کر رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ دونوں بچوں کو بڑا اچھا ٹائم بھی دینے ہیں ان کی انرجی یوٹیلائز بھی کرنی ہے اسلام علیکم جی دیکھیں جی واقعی یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہم سب کو اتنا ٹائم ملا ہے کورنٹین کے ذریعے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ سو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم سیف ہیں اپنے گھروں میں موجود ہیں ہم لوگوں کو ہیلپ کر پا رہے ہیں جو لوگ ڈیلی ویجز پہ ہیں ان کی مدد کر پا رہے ہیں اتنا ٹائم ملا ہے تو اس کا کچھ اچھا ہی طریقہ ہونا چاہیے گزارنے کے لیے تو میں نے اپنے بچوں کا وہی روٹین رکھا ہے جیسے ان کا سکول میں ہوتا ہے یا سکول ڈیز میں ہوتا ہے ہم صبح ورکشیٹ کرتے ہیں میں ان کا ہومورک کراتی ہوں بیکوز ای نو کہ بچے کے مینٹل سٹیمیلیشنز بہت جلدی جلدی چینج ہوتی ہے ان کا اٹنشن سپین بہت کم ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ کے جو چھ مہینے اس سال یو نوہ ٹیچرز نے محنت کی ہے تو وہ محنت زائی جائے تو میں بچوں کو صبح ہومورک کراتی ہوں ورکشیٹس کراتی ہوں اگر وہ ورکشیٹس آن لائن نہیں ملتی تو میں خود بنا لیتی ہوں اور ان کو یاد دلاتی رہتی ہوں کہ کاؤنٹنگ کیا ہے اے بی سی ڈی کیا ہے اویسی بہت بیسک ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے روٹین کو مینٹین رکھیں وہ رات کو بھی جلدی سو جاتے ہیں نو بجے سو جاتے ہیں اب بلکل چھٹی کا محول ان کے لیے نہیں ہے یہ اور پھر میں آج کلاسز کرتی ہوں اور میں ویسی آٹھ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی تھی ایری ڈی پھر میں نے وہ پکچرز لگائیں پکچرز پر عورتوں نے مجھے کہا ماں نے مجھے کہا کہ پلیز آپ ان کی ویڈیوز بنائیں تو میں نے ویڈیوز بنائیں اور پھر وہ ویڈیوز اب ڈیلی کلاسز میں تبدیل ہو گئی ہیں تو میں تو اپنے بچوں کو بہت بزی رکھ رہی ہوں ہم صبح کام کرتے ہیں سکول کا کام کرتے ہیں اور ہم شام کو آج کلاس کرتے ہیں اور ہم رات کو سٹوری بک ٹائم کرتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں زبردست نا یہ سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن ایک پرابلم ہے وہ جتنا بھی کچھ ہم نے گھر میں سٹور کیا وہ تھا نا کلرز، کریونز اور وہ ماجک سینڈ یہ وہ اب یا تو سٹوک ختم ہو گیا ہے یا پھر نئی چیزیں چاہیے مارکٹس بند ہیں اب کیا کریں جی جب سٹیشنی شاپس بند ہوں باہر جا نہیں سکتے اب آرٹ اور کرافٹ ہوگا تو کیسے ہوگا اگر بھیٹے یہ کیسے ممکن ہوگا سو آرٹ اور کرافٹ میری کلاس میں میں اس طرح کرتی ہوں کہ گھروں میں آپ کے جو چیزیں موجود ہیں پرائیمیریلی نائنٹی پرسنٹ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں تو میں انہی کو ریسائیکل اور ری یوز کروا رہی ہوں بیکوز آئینو کورنٹین کا ٹائم ہے مارکٹ زیادہ کھلی بھی نہیں ہے تو آپ کو مٹیریل اتنی آسانی سے مل نہیں سکتا سو ایس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے گھروں میں جو چیزیں ہیں ٹیشو پیپر رول سے یا اخبار سے یا کین سے یا جو یوز کرتے ہیں آپ روز مرہ میں ڈبے ان کو استعمال کریں میں نے بہت بیسک چیزیں اسی لئے رکھی ہوئی ہیں بیکوز میں چاہتی ہوں کہ یہ آرٹس ان کرافٹ ہر کوئی اویل کر سکے صرف امیر لوگ نہیں یا صرف ڈیفنس میں رہنے والے نہیں بلکہ ہر جگہ ہر سٹی کراچی کی ہر سٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ چیزیں بند ہیں بٹ آت دی سیم ٹائم جبکہ میں ریوز کرتی رہتی ہوں گھروں کی اندر استعمال کی ہوئی چیزیں بٹ آت دی سیم ٹائم کچھ دکانیں ہیں جو ہوم ڈیلیوری کر رہی ہیں سٹیشنری کی اور ان کی ڈیٹیلز میرے پوسٹ پہ ہیں انسٹیگرام کے تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے وہ ڈیٹیلز تو آپ پلیز میرے انسٹیگرام پہ جائیں میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کی پوسٹ لگاتی ہوں ان کا فون نمبر ہے وہاں پہ تو وہ ہے بٹ موسٹ پارٹ آف مائی کلاسز ان میں وہی چیزیں ہیں جو آپ کے گھروں میں اویلیبل ہوں گی اممہوں سے کہتی ہوں اپنی تصویروں کے خزانے نکالے بچوں سے کہتی ہوں کہ بسکٹ کے ڈبے سیف کر کے رکھیں رسیاں ہیں اخبار ابوز سارے ابووں سے کہتی ہوں کہ اخبار نہیں پھیکیں بچوں کو دیں تاکہ وہ استعمال کریں سروت یہ بڑا آپ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ آپ ایک دن پوسٹ کرتی ہیں کہ کل میں اس سے مطالق کلاس دوں گی تو یونیڈ دس دس اینڈ دس وہ تین چاہ چیزیں آپ نے سامنے رکھے تھے وہ چاہے ڈرائی لیوز ہو یا اخبار ہی کٹنگ ہو یہ بڑی اچھی بات ہے ثورت سے بتائیں کہ ہم آرٹ سے بچوں کیا کیا سکھا سکتے ہیں فر ایکزامپل جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ٹیچرز نے جو محنت کیے بچوں پر چھ آرٹ مہینے وہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور ہم نے انہیں سکھانا بھی ہے لیکن بچے کہتے ہیں we don't need books ہمیں ہاں اس طرح ایکٹیویٹی آپ کروا لیں دیکھیں جی آرٹ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے آپ کے آپ کا جب دماغ کریٹیو ہوتا ہے تو آپ آئیڈیاز آسانی سے سوچ سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز اگر آپ پرابلم میں پھسے ہوئے ہیں تو کریٹیو آئیڈیاز آپ کی سوچ صرف لیمیٹڈ نہیں رہتی آپ کو آئیڈیاز آنے کا اور دماغ میں آئیڈیاز لانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی پرابلمز کے بھی سلوشن نکال لیتے ہیں سیکنڈلی دیکھیں ایڈیوکیشن جو اب ہے چھوٹے بچوں کی آج کل کے زمانے میں it's all through playing and art سو آرٹ سے آپ اپنے بچوں کو ایڈیوکیٹ بھی کر سکتے ہیں میں نمبرز بھی سکاتی ہوں نمبرز ڈرو کراتی ہوں پینٹ کراتی ہوں تو بچے کے دماغ میں وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں بکوز وہ فن ہوتی ہیں اگر آپ بکس لے کے سیریس طریقے سے صرف پڑھائیں گے تو بچے بور ہو جائیں گے so it's very important that آپ بچوں کو آٹ کے through nature سے قریب کریں responsibility آتی ہے ان کو جب وہ mess create کریں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ صفائی بھی کریں ان میں یہ بھی قابلیت آتی ہے کہ وہ اپنا جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے responsible وہ خود ہے so آٹ is an amazing process that you can gift to your children یہ ایک بہت اچھا gift ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں بکوز یہ صرف آج کام نہیں آئے گا بلکہ ان کی ساری زندگی ان کے کام آئے گا آرٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور بات صرف اتنی نہیں کہ بچے اپنی حفاظت کرنا سیکھیں آرٹ کے سہارے بلکل جی دیکھیں اب وہ زمانے گئے جب ہم سیڈ کہانیاں پڑتے تھے یا سنڈریلا بچاری سو گئی اور پھر کبھی اٹھی نہیں سنو وائٹ کبھی اٹھی نہیں اور سنڈریلا کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے اور کون سی تھی مطلب ہر کہانی آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑی ڈپریشن تھی اس زمانے میں تو وہ ان کی کہانیاں بھی بیسی ہوتی تھی اب جو زمانہ ہے وہ بلکل چینج ہو گیا ہے آپ بچوں کو کارٹون سے مدد لے کے سکھا سکھا سکھتے ہیں کہ سٹرینجر ڈینجر کیا ہوتا ہے دوسروں سے سویٹ کو ٹافی نہیں لینی چاہیے کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جانا چاہیے اور بک سے آپ ان کو ویلیو سکھا سکھا سکھتے ہیں کہ ایک دوست کا خیال کیسے کرنا چاہیے ایک اچھا بیٹا کیسے بننا چاہیے یا اس طرح کی اتنی ساری مورلز والی سٹوریز آ گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی سٹوری اٹھائیں اب اور چاہے وہ انٹرنیٹ پہ ہو یا چاہے وہ کتابوں میں ہو آپ ان سے ہمیشہ اچھی چیزیں ہی سکھا سکھا سکھیں گے اپنے بچوں کو بکوز اب اتنی دنیا آگے چلی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپوزر بہت زیادہ ہے اور ہم جب تک اپنے بچوں کو اس سٹینڈرٹ پہ نہیں لے کے جائیں گے جہاں پوری دنیا کھڑی ہے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی سخافت آپ سکھا سکھا سکتے آٹھ سے جب بھی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا سکر فائز ہمارے لیڈرز نے کیے ہماری ماں نے کیے ان کی ماں نے کیے پارٹیشن کے وقت تو یہ ساری سٹوری ٹیلنگ میں آتی ہے آٹ سو آٹ 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 بہت چکھ آپ ساتھ موجود تھی اور بڑا اچھا لگ آپ سے گفتگو کر اور واقعی آپ کی ویڈیوز ایسی ہیں جن سے ہم سب بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جنہوں نے فالو نہیں کرنگو روزانہ تصویر اپلوڈ کریں جسے ہم لاسٹ اگر پکچر کی بات کریں بیٹی کے ساتھ پکچرز ہیوگا کر رہی ہیں بڑے مزے پکچرز ہیں شیئر کچھ دیر پہلے آپ کو دیکھائی جس میں داری تھوڑی سی بڑی ویڈیوی ویڈیوی مکرم صاحب کی اس سے متعلق ویڈیوی مکرم صاحب نے کومنٹ کیا کیونکہ آپ فون یز نہیں کریں گی پھر 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 بات کرنی ویڈیوی مکرم صاحب سے ڈیابیٹک ہے جس طرح سے ڈیابیٹی کو شکست دی جس طرح کیسے روٹین لائف کیسے انہوں نے اپنی روٹین کو کیا اور بڑے اچھے روٹین کو مینج کر پائے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ گھر میں بیٹھے ہو تو آپ ہر سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ ضیابتی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ آج کل کیا کر روٹین بلکل ٹھیک آپ نے که آپ باتیں بھی سنی ہیں ریلیٹنگ ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹک پیشن جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے مشکل تو ہے نو ڈاوٹ پت میں کیا کیا میں روٹین 8-10,000 سٹیپ یہ پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے مجھے ایک گھنٹہ پانچ منٹ اس کے بعد پیٹی کے ساتھ کھینلا تھوڑا سٹریچنگ کرنا روٹین کرنا اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا اور کافی دیکھو فرسٹیشن ہوتی مجھے بھی ہوتی اب میں اس دن داڑی رکھی ہوئی آج میں مجھے آیلہ کل چھوٹی مجھے پانچ سال کی گھنٹ مجھے 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 سوڑے مجھے مجھے سوڑے سوڑے بہت انسان گھر میں اور فریج بھرا ہوا ہے پھر بار بھوک لگتی بھوک یہ اس سب سے آپ کیسے لڑتے ہیں یہ آپ کو سٹرانگ ہونا پڑتا ہے مینٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے سپیشلی آج کل کے حالات میں جو کان کو آؤٹ سوشل ڈسنسی بڑی ضروری ہے ہمیں نہیں پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو بڑا ضروری ہے سو یو نو فریجے ساتھ ہیں فریجے بھری ہوئی ہیں اس پر کھانا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا what I do I take healthy snack آج کل مولیوں کا لاسٹ ہی دن ہے always being a Punjabi always love mولی وچارٹ مسالہ تو وہ جب کبھی دل کرتا ہے یارہ ساڑھے یارہ سنیک کھانے کا اس طرح کا snack کھا لیتا ہوں جب آفٹرنون میں جب کبھی دل کرتا ہے تو وہ شنیرہ کہتا ہوں اس نے ایک جیم رکھا ہوا ہے جس میں شگر شگر فری جیم ہے تو براون بیٹ پہ تھوڑا سا جیم لگا کے تھوڑا سا زادہ بھی نہیں تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہتا ہوں اور I think جو دیابیٹک پیشنٹ ہیں میرے خیال من کو ایک تو اپنی دوائی ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور افکرس آپ کو تھارا دن بیٹھے رہو گے تو آپ کے ہاں ہوں گے اور I think I must say نورو نوٹس جو کمپنی ہے جس کے ساتھ میں بھی دو سال سے منسلک ہوں وہ کافی گھر پچھا رہے ہیں so that's again a big deal I think lot of companies has been doing something like this regarding جو بھی وہ کرتی ہے اچھا work out کرنا exercise کرنا ضروری ہے کم از کم تھوڑا سب تو ہلنا جلنا ایک شگر پیشنٹ کو لازمی چاہیے کچھ نہ کچھ کامی کرتے رہنا چاہیے اب اتنے سارے دن گئے کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ آپ سوچے کہ میں ہلپ کر دیتا ہوں تھوڑی سی میں گھر کی سوائی بھی تھوڑا حصہ ڈال دیتا ہوں پھر ڈسٹنگ کر دیتا ہوں اپنے لمبے قط کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں absolutely بالکل ٹھیک کہ رہی دیکھیں اس سے جو چیزیں میں نے زندگی میں نے جی کی میں وہ اب میں میرے پاس ایک کتاب ہے میں اس میں تین ریسیپی ساللیڈی لکھ چکا ہوں ایک میں نے لکھی ہے سٹین فش کی ریسیپی ایک میں نے لکھی ہے ٹونہ ٹونہ سویچے کیسے بناتے ہیں اور ایک میں نے سادے چاول پلاؤ کیسے بناتے ہیں پورا میں نے لکھا ہے انگلیش میں کتنے چمچ چینی کتنے چمچ کتنے چمچ کتنے چمچ لکھیں لکھی ہے کھاں کھاپ ٹائمنگ بھی لکھی ہے اتنا ٹائمنگ میں سوڑنے چیزیں میں سکھ رہا ہوں میں آپ کو اپنے ایک سگیشن دوں گا شاملہ فاروقی کی ویڈیوز نہیں دیکھنے آپ نے کھانے پکانے کی کنفیوز ہو جائیں گے 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 اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک سٹریس اور ڈپریشن والا محول ہے ہم نے کچھ دے پہلے فواد چاہزیز سب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ زیرہ جو لوگ جن کے مناطنی تھی کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز کر لیتے ہیں یہ بس سپیس ہے بالکنیز ہیں لیکن کراچی یا پاکستان کئی شہر کئی ڈاکیز ہیں جہاں پر ایسے گھر ہیں ایسی کنسٹرکشن کہ سپیس نہیں ہے آپ باہر نکل نہیں سکتے آپ سٹریس کی طرف جاتے ہیں ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں It is tough no doubt I'm not saying میں بھی انسان ہوں سارے جو لوگ فلائٹوں میں رہتے ہیں وہ کیسے باہر نکلیں گے وہ فریش شیر کیسے لے گے بڈگین ہم نے یہ سوچنا ہے the bigger picture what's the bigger picture یہ میرا زندگی کی فلوسفی ہے کہ things I can't change میں ان کے بارے میں سٹریس نہیں ہوتا اگر مجھے نہیں پتا کیا ہونا تو میرے سٹریس ہونے سے فرق نہیں پڑے گا مجھے میری طبیعت ہی خراب ہوگی میں سائیکلوجیکل ہی گئروں گا سو اس طرح کی چیزیں بڑی ضروری ہیں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہنا یوں تھوڑا بیزی رہنا جیسے آپ لوگ انہیں گھر کا اور stay at present کہ آج کا جن میں نے اپنی نومل روٹین میں کیا کرنا ہے اگر اٹھا یوں اگر آپ رات کے دو پہر کچھ کے کرنے کو کچھ نہیں آئے سپوز کچھ لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں کہ آپ دس بارہ بارہ بجے بھی اٹھیں پھر آپ رات کو دو بجے سوڑیں گے سو پوری روٹین آپ کا باڈی کو اچھا کلوک ہے وہ سارا خراب ہوئی ہے وہ میں نے بھی تک نہیں توڑا بردست اچھے یہ بڑا اچھا جملہ آپ نے ابھی ادا کیا خود سے بات کرنا اپنے بارے میں جانتے رہنا اور فی زمانہ تو واقعی بڑا بڑا ٹائم مجھے لگتا ہے آئیلہ دیکھنے آئی بابا کیا کریں وہ میکپ کے ساتھ تو نہیں لی آئی تھی ساری پین کے آئی یہ دوشمانی تائی پیش پنایا ہوئی ہے آئیلہ 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 سو میں سبا ساتھ بجے اچھے سارے کے اچھے میں نے 10,000 سپ کیا ہے 10,000 10,000 سپ کیا ہے 7,000 8,000 سوڑی روی سوڑی روی سوڑی روی پانی کی بطلیں میکے سوڑی روی بڑی والی آئیلہ 19,000 مجھے لگ رہا ہوں 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 پانی کی بطل لے کے آنی پڑتی ہے دو دو لے کے آتا ہوں تاکہ سوڑے ویٹھ ری ہو جائیں شکرہ آپ نے بتا دے 5,000 میں 19,000 تک پانچ گیا تھا بڑی بٹل کتنے لیٹر کی ہوتی ہے جو آتی ہے جو اس پہ لگتی ہے team honestly لگ رہا ہوں آپ کیا ہاتھ میں تو وہ لگنے چھوٹا گلاس عطانی کہ چھوڑ دے اس بات کو مجھے لگ رہا ہوں بڑی بٹل جو پاکستان میں ہمارے میرا یہی میسج ہے کہ اپنی روٹین رکھیں مجھ شرک کریں اب سارہ دن چلتے پھر خاندان سے مراد you can't just sit and watch TV all day and I'm sorry to say ہمارے TV پہ میں بڑا کام پاکستانی TV the news اب مجھے پتہ لگنی ہو کیا ہو مگر وقلے دن رپیٹی ہو رہا ہوتا سارا کچھ so you know TV اب کتنا دیکھ سکتے ہو کتنا دیکھ سکتے ہو you know read something spend time with your kids I'm spending time with ILA I'm enjoying صبح سے لے کے شام تک اس کا مجھے personality اس کی پتہ لگ رہی ہے اور اور یہ بچے پتہ لگ رہی ہے کہ اس کو کیا کیا پسند ہے پہلے تو بتانا میں I mean I travel a lot so even me it's really tough کہ ایک مہینے سے میں لٹری مہینہ ہونے والا اور یہ بتائیے کہ اس سب میں اتنی اچھے اچھی باتوں کے درمیان سوشل میڈیا کا استعمال کتنا بڑھ گیا بہت سادہ اب ٹی وی تو لوگ کامی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا and our future is social میڈیا you go twitter you go facebook you go instagram مدنی اور کیا کیا ہے and then of course you get all the recent relevant news as well اور ایک اور چیز میں بتا دوں سب کو Corona وائرس کے بارے میں 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 نے اب مجھتنا پتہ لگ گیا تھا مجھے اس وائرس کے بارے میں بچاؤ کے بارے میں وہ پتہ لگ گیا ہے اب انیسیسیری چیزیں جو وٹسائی پہ لوگ بیشتے ہیں میری ریکویسٹ ہے بھائی نہ بھیجو یہ چیزیں انیسیسی 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 بلکل ایسے واسیم بھائی جب روزانہ سٹیٹس آتے ہیں وہ چاہے گلوبل سٹیٹس ہوں چاہے پاکستان کے سٹیٹس ہوں اموات کی اور سہتیاب تو ہمیں سہتیابی پر بات کرنی چاہے کتنے لوگوں نے شکستی اس پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے this is positivity اب میں اس پکچر پر آجوں ہوں واسیم بھائی جو پکچر شیئر کی تھی بھابی نے آپ نے پڑا میں نے پڑا میں نے کیا لکھا میں نے پڑا آئی ٹی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے رہو اور میں نے کہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور کیوں نہیں اور یہ کہ گھر میں رہ کر دوسروں کا خیال کرنا دوسروں کو ہیلپ کرنا یہ کس کس طرح سے ممکن ہے اب تو حکومت کی طرف سے بھی بہت اچھی ریشیٹیوز لی گئی ہیں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے خاص طور پر محنت کش طبقے کو ہیلپ کرنے کے لیے تو اگر ایک میسیج آپ اس کے اوپر دے دیں کہ ان کو نہیں بھولے گھر میں بیٹھ کر بھی کہ جن کے چولے تھنڈے پڑے ہیں جو پریشان ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اور بلکل سب سے پہلے تو میں دوں گا کمگرچولیشنز گورنمنٹ کو جس طریقے سے نے ہمارے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے دو طفعہ وہ خطاب کیا ہے قوم سے ایکسپلین کیا ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پیکج دیا ہے اور غریب بندے کے لیے پیکج دیا ہے اور بلکل جہاں جس سے جتنی بھی مدد ہو سکے پلیز کیجئے وہ کہتے ہیں نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی لگنا چاہیے پلیز کیپ ایٹھے جن لوگا چولنا ہی جال رہا ان کی زندگی بہت مشکل ہے سو پلیز ہلپ کریں تینکیو سو بری مرچ آپ ہمارے ساتھ تھے اور کس طرح دیابیٹیز کو مینج کرنا چاہیے کر رہے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں اور آج یہی شیئر آپ ہم سے کر رہے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھیں آپ کو فالو کر رہے ہیں آپ سے سیکھیں اور کرونا کے پیشنٹس کی بات اس سے پہلے ہم کر رہے تھے بھی ہم نے آگے چل کر جو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کی بات کریں گے کہ ان کی لائف کتنی متاثر ہوئی ہے اور ان کو اپنی لائف اب کیسے مینج کرنی پڑے اور کون ان کو ہلپ کر رہے ہیں بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہیں جو باہر نکل رہے ہیں صرف ضروری کام سے نکل رہے ہیں جیمز بند ہیں پارکس بند ہیں واکنگ ٹریکس ہیں نہیں جس میں آپ جا کے واک کر سکیں ہیں اور اگر ہم سکولز کی کالیجز کی انیویسریز کی بات کریں بند ہیں بچے ویسے بھی نہیں جا رہے تو گھر میں ہیں آپ اور ایک جگہ پر ہیں کنفائنڈ ہیں اس لیے فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری تو ہے لیکن ہم اس پر خیال کیسے رہے ہیں لوگوں نے پٹ آن کر لیا ہے لوگوں نے لوگوں نے پٹ آن کیا نا ہم تو لوگوں کی بات ہی کر رہے ہیں جنہوں نے پٹ آن کیا ہے وہ واپس چار کے جی ریڈیوس کیسے کریں اس پر ہم بات کریں گے میں جوائن کیا فٹنس ٹرینر ہے آلیا آغاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آلیا صاحب بتائی گا کہ کرونا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہمیشہ اس کو لنک کرتے ہیں with immunity کہ immunity جس کی اچھی وہ کرونا سے لڑے لے گا اور immunity کس کی اچھی جو ایکسرسائز کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیں جو کہ قوت مدافعت میں اضافہ کے لئے مددگار ہیں آپ کی اپنی immunity ہوتی ہے وہ first line of defense ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے white blood cells ہیں وہ کسی اور چیز کو اندر اگر کوئی آ جائے microorganism infection یعنی باہر سے آ جائے تو اسے وہ سب سے پہلے انگلف کر لیتا ہے اور باڈی کو پروٹیک کر دیتا ہے جو immunity ہے اس کو سب سے پہلے جو ہم کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہے سٹریس کے تھو اور جتنا آپ خوف اس چیز پہ رکھیں گے کرونا وارس کے اوپر اتنا ہی لوگوں کے اوپر سٹریس آ جاتا ہے اس سٹریس کی وجہ سے امیونٹی آٹوماتیکلی تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے تو آپ کو انہانس کرنے کے لیے سا ریلیکس کرنا پڑے گا اور امیونٹی جو ہے وہ کافی انسٹنٹلی بڑھنے لگ جاتی ہے اگر آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز شروع کریں اس میں ریلیکسیشن کے لیے آپ کو بہترین ایکسرسائزز ملیں گی یوگا میں دوسری ایکسرسائزز میں تھوڑی سی امیونٹی کا کام بھڑ جاتا ہے جیسے کہ ایروبکس ہو گئے یا زومبہ ہو گیا یا ویٹ لیفٹنگ ہو گئی ان میں امیونٹی کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو آپ ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز کی طرف توجہ دیجئے تاکہ امیونٹی بھڑ سکے اچھا اب ماما بابا کی ہیلپ کریں بچے آج کل گھر پر ہوتے ہیں سویرے سویرے بچوں کو اپنے ساتھ میں ملائیں اور پھر ان کو ایسا کیا ورکاوٹ ہونا چاہیے ایسی کیا ورزش ہو سکتی جو بچے بھی کریں یہ یقینی ایک بڑی سٹریس فول بات ہے پیرنٹس کے لیے کہ بچے گھر میں ہیں اور پیرنٹس کے لیے ایک ایڈیٹ قسم کا کام بن گیا ہے کیونکہ ان کو سکول کہہ رہے ہیں کہ آپ سپونسوبلیٹیز اور اوبلیگیشنز ہیں اب بچوں کو سکول کی طرح ایک انوائرمنٹ دینا گھر میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو آدھا گھنٹا یا 20 منٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں ان کے جسم کے سارے جوڑ جو ہیں وہ ہلیں جلیں اور تھوڑا س ان کا سانس چڑھے وہ کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کئی سارا وقت صبح دوپیر شہاں ان کو ایکسرسائز کرائیں تو آپ بہتر تو یہ ہی ہے کہ once a day 20 منٹ سے لے 30 منٹ سکتے ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی جن میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے آپ کوئی بول پکڑ لیں اور بول کے ساتھ کھیلیں آپ لوگ within a room آپ بول کیچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بچوں کی ایج کے مطابق ان کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی ان کی بڑھا دیں اس طرح سے یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال میں سارا سال ہی ہونا چاہیے صرف جب کرونا وائرس کا اتنا تھریٹ ہو صرف اس وقت نہیں ہونا چاہیے یہ ایکٹیویٹی جوائنٹ ایکٹیویٹی جوائنٹ کی بات کی ان کو ہلائیں ورنہ بعد میں دھرد کرتے ہیں جب ہم بعد کی بات کرتے ہیں یعنی چالیس 45 سال کے عمر کے بعد جوائنٹ پین ہوتا ہے جو چالیس سال سے ابب ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے جو ویلنس ایکسپرٹ ہیں اور فٹنس ایکسپرٹ ہیں جو ہمارے ہاں پاپلیشن ہیں ان میں بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہماری غزہ اتنی فریش نہیں ہے پہ توجہ ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے یا دیری پروڈکس پہ ہے تو بہت زیادہ ہے اگر نہیں ہے تو بلکل بھی نہیں ہے تو ہمارے ہم بیلنس ڈائیٹ کے اوپر بلکل خیال نہیں کیا جاتا بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنانی چاہیے جس میں مقصد یہ ہے کہ آپ سب چیزیں کھائیں لیکن مقدار اس کی دیکھ کے کھائیں روٹی بھی کھا سکتے ہیں چاول بھی کھا سکتے ہیں دہی دودھ سبزیاں پھل فریش پھل فریش سبزی کا استعمال زیادہ کریں جو ایکسرسائزز ہیں چالیس سال کی عمر کے بات اس میں سب سے پہلے آپ کو دھیان کرنا ہوتا ہے کہ گھٹنوں جو نیز ہیں جو ہمارے جوائنٹ ہیں جو شاک ایبزوربز ہیں زیادہ جمپز کے ان میں تھوڑی سی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں تو جتنی ایکٹیوٹیز ہیں جس میں آپ کے جوائنٹ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں especially نیز ان میں سوڑا سوڑا سوڑی کیچے تاکہ وہ بہت آپ ان کو سٹرین نہ کریں جیسے جمپنگ جیکس ہوگے یا پھر سکوٹس ہوگے لوگ توجہو نہیں دیتے کہ سکوٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ہم کر ہیں نیز کو آگے نہیں جانا چاہیے ٹوز کے باہر اور وہ بہت سٹرین کرتے ہیں نیز کے لئے تو ان چیزوں کو آپ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے توجہ دیجئے اور ایج گروپ جو اوہر ففٹی ہے وہ کس قسم کی ایکسرسائز کرے جو چالیس سال سے بھی شروع ہو سکتی ہیں یو ٹیوب پہ آپ آل یا آغر ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ ایکسرسائز دونوں لانگویجز میں اردو میں اور انگلیش میں مل جائیں گی اچھا ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کلینک جانا ہوتا ہے ہوسپیٹل جانا ہوتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یا جو میرے فیملی میمبر ہم ڈاکٹر کو دکھائیں وہ ہمارا کمپلیٹ چیک اپ کریں اور پھر ہمیں دوا دیں لیکن ٹیلی میڈیسن وہ طریقہ ہے کہ دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑے گی ٹیلی میڈیسن کیا جی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ چیک اپ ہو سکے آپ اپنے گھر پر رہے اور پھر آپ کے لئے کوئی دوا پرسکرائب کی جا سکے یہ جو حالات ہیں جن سے ہم اب ہی کزر رہے ہیں ایموجنسی کی سیچویشن ہے کرونا ہے ہمیں لوگوں سے تھوڑا الگ تھلگ رہنا پڑے گا اپنے لوگوں کو بچانا پڑے ہے ڈجیجل پاکستان اور صحت کہانی ان کا اشتراک ہوا اور پھر ڈاکٹرز نے ای ہیلس شروع کر دی اب آن لائن مریضوں کو چیک کیا جا سکے گا دوا دی جا سکے گی اور یہ جو کرونا سے متعلق تجاویز ہے نا یہ بھی اسی کے ثرور دی جارے ہیں ہم بہت 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 یہ فرمائیے گا پہلے تو مجھے اس اشتراک کے بارے میں بتائیے گا یہ وقت کی ضرورت بھی تھا اور اب یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں آپ اس کے تحت I یہ اپیڈیمی کی طرح یہاں پھیلنا شروع ہوا بہت سارے لوگ اب ایک ہسپیٹل یا ہیلتھ کیر فیسیلیٹی میں جانے سے گھپرا رہے ہیں تو سیہت کہانی نے پارٹنر کیا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جس کو ہیٹ کرتی ہیں تانیا ادریز اور اس کا مقصد یہ ہے ایلمنٹ ہے بہت چونکہ پاکستان بھر میں اوپیڈی شٹڈاون ہو چکی ہیں اور وہ جا نہیں سکتے تو کارڈی پیشنٹ ہیں کوئی پیگرنٹ خواتین ہیں لوگ ہیں جو ڈرے ہیں انہیں کرونا کے بارے میں انڈرسٹاننگ حاصل کرتی ہے یا کوئی اور بیماری جس کیلئی شاید کے ساتھ ملکے ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیں آپ ایک ہسپیٹل جانے کی بجائے آپ ہمارے ایپ پر آئیں اگر آپ کو خدشہ ہے کوئی آپ کیسے سیمٹمز لگ رہے ہیں یا آپ ایسی فیلنگ آرہی کہ شاید میں کرونا ڈیویلپ کر رہے ہیں تو آئیں یہ لگتا ہے کہ یہ کرونا کی طرف جا رہا ہے یعنی چیٹ بوکس جو کہ کافی ملکوں نے لانچ کی ہے جس میں چھے آٹھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ this could be corona or not like that right so چیٹ بوکس اگزارکلی میں نہیں کہوں گی یہ سیحت کہانی کی موبائل اپلیکیشن ہے تو میں آج بلکہ سکو ریکویس بھی کروں گی کہ آپ جائیں اور آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں سیحت کہانی کے نام سے یہ پہلے بھی تھی پہلے بھی اس طریقے سے کام کر رہی تکریبا نیویمبر دیسیمبر میں اس کو لانچ کیا تھا بلکل بلکل اور اس کا مقصد یہ کہ primary health care کی سہولہ لوگوں کو مل سکے جب اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اپنا بیسک پروفائل بنائیں گے اس میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں آپ ڈاکٹر سے چیٹ کر سکتے ہیں تو شروعات ہوگی چیٹ سے پھر ڈاکٹر آپ کو option دیکھا کہ آڈیو کال بھی ہے اپنے چیٹ کی کو ڈاکٹر کے لئے جتنی ہیسٹری ہوگی اتنا بینیفیشل ہوتا ہے بھی travel کی ہیسٹری ہے بھی smoking کی ہیسٹری ہے پرسنل پریویس illness کی ہیسٹری ہے ڈائیبیٹک ہیں آپ کو ہیپر تینشن ہے یہ لازم ہے کرنا چاہیے یہ optional ہے بتائیں گے تو بیتر دیکھنیس ہو جائے خدا نخواستہ بعض مریض کنفیوز ہوتے ہیں وہ صحیح سٹیٹ بتانی پا رہے ہوتے ہیں سمجھانی پا رہے ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ اس میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نتائج پر چھلام خور کھلنے پہلے لگانی نہیں چاہیے ویسے یہ احتمال آپ کی ہیں تو نہیں ہوتا آپ لوگ جلدی نیشنل گائیدلائنز کے تحت بناوا questionnaire ہے تو questionnaire پورا فالو کرتے ہیں doctors telemedicine کا سب سے بہترین فائدہ ہوتا ہے کہ doctor پورا time دیتی ہے dedicated time patient سے repo بنانے کے time بڑا ضروری ہے تو ایک ریگولر clinic کی ترہا نہیں ہوتا بس آپ آئے پیشن کو دیکھا بھی نظرے consultations to the extent کہ ہمارے پاس ایسی times بھی ہوئے کہ ہماری جس نہیں one twenty one thirty plus doctors کی force ہے اس کے پینچھے ابھی ابھی بھی نہیں ہے یا بڑھ گئی ہے تو ہم doctors constantly بڑھا رہے ہیں ابھی بتا سکتے ہیں کتنے doctors ہیں کتنے مریض ہیں کتنے لوگ اس application کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں تو تقریبا ہمارے پاس 15,000 سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں ہم collectively بہت سارے patients دیکھ چکے ہیں جو میں ابھی Corona specific بتاؤں گی جو پشلے تین دنوں سے ہم نے service launch کیا تقریبا 850 to 900 patients ہم تین دن میں دیکھ چکے سمارٹ فون ایک ایسی چیز ہے جو اکسر لوگوں کے پاس ہے انٹرنیٹ بھی ایسی چیز ہے اور یہاں پہ شو پہ آنے کا مسئل بھی ہے کہ سارے لوگ ٹی وی ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان سارے لوگوں کو بھی information ہو سکے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ گی تو ہم پروپر ایک ریفر کرتے ہیں جو ابھی گاونمنٹ کے سیلیکٹر ادارے ہیں اگر اوپی ڈیز باندھ ہیں تو ریفر کہاں کریں گے اگر کسی کو لگتا ہے کہ انہیں کرونا کے خطشات ہیں تو ہم انہیں ٹیسٹ کے لیے ان سینٹر میں ریفر کرتے ہیں جو گاونمنٹ فرد اس پیشنٹ کے بہاف پہ آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بلکل 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 ایسی 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 یہ بھی ہے جب ہم بریک لیں گے تو ہم نمبر کا ٹکر بھی چلا سکتے ہیں جن لوگوں کو اگر آپ نہیں use کرنا آرہی تو ایک ہماری کسٹمر ہیلپ ساری ہم نے ویڈیوز ڈالی ہی کہ اس کو کیسے use کرنا ہے لاغ ان کیسے ہو نمبر پروفائل کیسے بنانا ہے تو یہ ساری سہولیات موجود ہیں تو میں یہی لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس سیچویشن میں جب 990 سے زیادہ کیسی پوزیٹیو آ چکے ہیں سات لوگوں کی امواز ہو چکی ہیں آپ hospital پلیز نہ جائیں کیونکہ ہم سب ڈا رہے ہیں گھورا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ کو ڈاکٹر سے بات کرنی ہے آپ application سے بات کریں آپ ڈاونلوڈ کریں application اور اس سے ڈاکٹر سے کنیک اور آپ کے آس پاس آپ کی اس application پر اس کے ثروں ہم جن ڈاکٹر سے بات کر پورت ہے تو خواتین ڈاکٹرز جو اس مشکل وقت میں ہمارا اور باکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں پلیز کم آن بورڈ ہماری دو requirements ہوتی ہیں mandatory at least a minimum work experience of three years اور valid PMDC certificate یہ دو بہت important چیزیں ہیں تو جن ڈاکٹر خواتین کے پاس اپنے اگر اپی ڈیز بند ہیں اور ڈاکٹرز جو گھر بیٹھے ہیں اگر نہیں جا پا رہے اپنی ڈاکٹرز میں وہ آپ کے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں میل ڈاکٹرز تو وہ ہو سکے ایسا 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 فور فور سپیشلیس ہم یہ پروویزن کر سکتے ہیں کوئی اگر انفیکشوز ڈیزیز سپیشلیس ہیں کوئی اور ایسا سپیشلیس ہیں جو کہ ظاہر لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے جنرل فیزیشن کیونکہ خواتین ابھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اس میں بھی کنزیوم یا یوز کی جا سکتے ہیں کچھ کرونا ہی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے آپ پر آئے اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ انداز ہو کہ یہ ہیں افیکٹر تقریباً آور اوڈ 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 ریفرس ٹائم ٹانٹیٹیو کر چکے ہیں کہ ان کے پھر فردھر سکریننگز ہوں گی کچھ آپ نے پابند بناتے ہیں کہ جب آپ ٹیسٹ آجائے تو پھر اس کے بعد میں بھی آپ ہمیں اپڈ بہت پریشان ہیں اپنے پیرنٹس یا جن کے گھر میں بوڑے لوگ ہیں وہ بہت پریشان بہت کام ہو رہے پھر بھی there is lot more to do I think لوگ بس ایک panicky situation تو ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ بیتھوں گی پلیز اگر یہ بتاسکے مجھے ایک پیشنٹ جو کانٹیک کرے وہ جب بھی بات کرے گا وہ ایک ہی سپیسیفک ڈاکٹر سے بات کرے گا یا ہر بار ڈیفرن ڈاکٹر ہوگا so it's on their own discretion کبھی کبھی آپ دکٹر کی پوری list ہے آپ جسے ڈاکٹر سے کنیکٹ ہوں گے بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ صحت کہانی ویڈ ڈیجیدستان اور یہ بڑا اچھا e health system ہے کیونکہ ظاہر ہے hospital بند ہو تو بھی آپ hospital نہیں جا سکتے تو بھی صرف اپنے جو سوال ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے ڈسکاس کریں تو بہتر ہے بجائے آپ کسی ایسا شخص سے ڈسکاس کریں جو کہ